جشن پاک سے خطاب فرمائے نو رجب اسی امام بارگاہ میں جشن پاک ملکی دوگا شمالیت فرما کر صابدہ رہے ہیں ناظر خریف بنتِ نبی کی اختر امت نے قدر کیا کی درپار میں گئی تھی زہرہ سندھ انٹھا کے اب آپ کے سامنے مصورِ گام شہنشاہ مصحب ملک علی عزاق فقر افسائی بال ملی سے عزاق سے خطاب فرمائے ہیں جو ممنین باہر جسوی فرمائے ہم سے اداری شہر امام بارگاہ کے اندر تشیف مہمبر محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ وسلم سلام یا حزید علیہ السلام دعا برہ تازیلِ ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْمَا شُلْعَلَى مُحمدٍ وَعَوْلِ محمد اللہم کلِ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ اللَّهَ سَنِ الْحَسْنِ الْحَسْرِي علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فِي هَذِ حَسْرِي وَفِي قُلْ لِحْسَا مِنْ سَاتِ لَيْلِ وَنْنَهَارُ وَلِيَّمْ وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا عَتَا وَتُسْكِنُهُ وَرْدَكَتَوْا وَتُمَتْتِعَهُ فِي هَا وَتَوِيلًا یَا اُقَاشِفَ الْكَرْبِيَمْ وَجِلْحُسَيْنِ الْحِسْرِامِ اِكْشِفْ كَرْبِي وَقُرُوبَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ اَخِيقَ الْحُسَيْنِ یَا عَبَلْ فَضْلِ الْعَبَّاسِ علیہ السَّلَةُ وَسَّلَام نزیلو کا ہے سمت جاہت رکابی وزیفو کا ہے سوکنتو من البلاد یَا اُشَاہِبَ الْحَسْرِ وَزْزَمَانَ عَدْرِقْنِي وَلَا تُحْلِقْنِي بِحَقِّ اُمِّكْ وَجَدَّتِكْ سَيِّدَتِ النِّشَائِ الْعَالُمِينَ ربِّ شَلِعَلَى مُحَمَّدِ مَوَالِ مُحَمَّدِ اَجْلْ فَرَجَهُمْ وَشَاحِلْ مُخْرَجَهُمْ واجب عبادت ہے اہل بیت رسالت سلوات باعواز بلان دلاؤ صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد تمام ریز مومنین دی شفایہ بھی اموات دی مغفرت ملت دی شہداد بلندی درجہ تصحیران ملت دی رہائی حلقین و بانیان مجلس ازاؤ ماتم داری دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات دی خاطر بی باب الہوائج خاندان تے اول تو آخر تک باجمات اور بلان دس ارہوات صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وارثان ذکر پاک دے ورود پاک دے استقوال واسطے سر جی کے اکھا بند اور درود پاک باواز بلان دلاؤ اللہم اصحل علیہ محمد وعالی محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم کریم اللہ اہل بیت نبو عدیزت اور عظمت دستقازی قدر زیوکار سادات غیر سادات شیعہ سنی عزادہ رانے موسی نے انسانیت دا ذکر پاک دی پاک میں فلج تشریف فرما ہوئے بانیان مجلس پاک دے تمام مداخنہ دے فضائل و مسہب حکیر دے اجم و سخن عزت والی بارگاویج قبول اور منزو الہی آمین امیر المومنین دا مومن نالوا دے ہمیں شارز کردان جڑا مومن اپنے بھائی وستے امین اکھے دعا کرے خلوص نال اللہ کو مومن وستے منگے علی فرمین دے نو اپنی دعا بھولوی منگے تو پریشان نہ ہوئے اللہ ساڑھے صدقے آپ پہ ادا کر دے تو کوشش کر کے جتنے مجلس پاک دے حاضرین او آمین دی تکلیف سارے فرما ہو جتھے کوئی بادشاہ حسین دازہ دار مومن مرد و رت بیمار ہے مالک شفاء کاملہ جو بے اولاد ان حضرت باب الحوائج بادشاہ دے خالی جھولے دا صدقہ مالک حیاتیاں والے وارث آتا فرمین الہی آمین جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمین حضرت باب الحوائج دی پاک امہ دے نام دا ذکر کرامن دا پوری ماتمی سنگت انہ دے معاونین مالک عجر عظیم آتا فرمین جو حوائج شریع ہیں باب الحوائج دا صدقہ مالک انہ دی تکمیل فرمان اتنی بڑی اور بلند دعا ہے اتنی میں پورے بھانے دے لکے دے کبلا ازادار اندی بلند آمین سننا چاہ رہاں موت تو پہلے میرے بادشاہ حسین دے ہر ازادار نو مالک اپنے گھر دا حج کر بلا مولا دی زیارت نصیب الہی آمین موت آجائے مگر علی ان ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمینے دا موت آجنا الہی آمین جگڑ مکندہ ایک ہی طریقہ عدل حق دا حقیقی نظام نافذ ہو جائے مالک اپنی عزت اپنی عظمت دست کا حقیقی آیت اللہ العزمہ شہن شاہ معظم بکیت اللہ العظم شریک القرآن کامِ الکفرِ وَتُغِيان دَافِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَان مَزْهَرَ الْایمَان سِرُ اللَّهِ الْقَدِيمِ جَابُ اللَّهِ الْقُبْرَا خُدْرَتُ اللَّهِ الْعُزْمَا حضرتِ وَلِيُّ الْعَسْرِ قبولیت حدیعہ وزت حصول کافی دی دوسری جلد حجت خدا دی حدیث پاک ہے قبولیت دے گئے اللہ دا پردہ رہن دے جتنے تائیں دعا دے بعد دعا گو والے محمد تے صلوات نہ بھیجے قبولیت ہو جائے گی صلوات تجھی آوان صلی اللہ علیہ محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ام البنین خالقِ لفظِ وفا کی ماں میں بسم اللہ کرنا چونکہ یہ ہم ہے میری پاک مخدومہ دے نامِ نامیدہ میرے سردار دے میرے سیدہ دے بادشاہ دے حکم دی تعمیل ہو گئی شرفاتی زیارتوں ہو گئی ہیں میں چاہ رہے ہیں میں اپنا موضوع شیعہ سنی احباب نو چھے سترہ ہی سمجھا دیا میں جس پاک مخدومہ دے نامِ پاک دی مجلس پڑھن لگا انہوں دے تعرف کیونکہ ماں پتر دی ساجی مجلس ہے تو ام البنین خالقِ لفظِ وفا کی ماں سبر و رضا و حسن و جود و سخا کی ماں اے بہو جی جتنیاں سترہ ہم دو رائیاں جا رہی ہیں اے 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 اتنے الفاظ ہیں اے فضائلِ حضرتِ عباس ہے لفظِ وفا کا خالقِ صابر صاحبِ جود و سخا صبر و رضا اے صفتہ اکٹھیاں کریے تو بندن حضرتِ عباس تے جہن دے نام دی مجلس ہے اے عباس دی بھی ماں ہے باگ سیدہ عبادت قبول فرما میں ام البنین سیدہ سلام اللہ علیہہ خالقِ لفظِ وفا کی ماں صبر و رضا و حسن جود و سخا کی ماں قدیر شاہدی قبلہ میں پورے بھوانے دے اتنے بڑے اجتماع دے صرف پانی بدے سمجھ کے دعا کر دے میں اگلی ستر چونکہ ستر تھوڑی جی مشکل ہے بڑا عرصہ ہوگیا تو اڈج پڑھ دے میار تو اڈا بھی بلند ہے ستر میں بھی مشکل ترین انتخاب کر کے سمجھ کے بات جاہی حوالے کر لگا صبر و رضا و حسن جود و سخا کی ماں حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی دعا کی ماں بھئی کیا بات میری پاک سیدہ عبادت قبول فرماؤں الحمدللہ میری عجرت مکمل ہوگی میں بسم اللہ کرنا ہوں حد ہے کہ مصطفیٰ دی دعا ہے پاک سیدہ ام الحسنین اور پاک سیدہ جنہوں نماز شب دی دعائے چلا تو منگے اوڈا نام ہے حضرت عباس حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی دعا کی ماں اور مشکل کشا کے گھر میں مشکل کشا کی ماں بی بی کو ایک سکون کا احساس دے گئی ہے جنہوں باب دواد امت بے سکون رکھیا انہوں سکون دے منوالی ہے مادر حضرت عباس تے علی بادشاہ ہوئے جنہ سب انہوں اتا کیتا جنہ کے سے کچھ دیتا نہیں جس بھی باو جی سوال کیتا ہے علی اتا کیتا ہے علی بادشاہ دے دارتے جو بھی آیا خالی نہیں گیا میں حضرت جمع البنین دی فضیلت دیستو بڑی سطر حوالے کاری نہیں سکتا بی بی کو ایک سکون کا احساس دے گئی حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے گئی ہے شاہ باش سلامت رو جی سیدہ راضی ہوں اللہ ازتا دین جی بسم اللہ کریں بابا جی دعا میں بسم اللہ کریں تسا سلامت رو جی میں بابا جی مشہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام دی تبلیغِ آزم یعنی ماتمِ حسین اور اپنے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں چاہ رہا میں تو اڈیج حائل نہیں ہو منا چاہ رہا بہت دویل موضوع میں کوشش کر کے مناسب وقتی سمیٹ کے نتیجہ عرض کروں بھائی جان پاک سیدہ دخترِ رسول دے دنیا تونٹور جامن دے بات اجے میں سطر فضائل دی عرض کرنی ہے جی اجے میں سطر فضائل دی عرض کرنی ہے جی اجے میں سطر فضائل دی عرض کرنی ہے جی سایہ اٹھ جاوے تو اولاد غمگین ہوں سی دنیا دی عام ما اولاد انو بیٹا تنہا چھوڑ جائے فطرت ماندرشتہ ہی اللہ بڑا عظیم بنایا اولاد غمگین ہوں دیئے تجنہ اولاد دی پاک سیدہ جیسی پاک مادر دنیا تو چلے گئے اگر فضائل چاہے کی تھی تو اہت وڑی معرفت اتنی نالی مجلس میری مکمل ہوگی پاک سیدہ دے پیکے وطن تر جامن دے بعد اولاد سیدہ مغموم ہوگی اللہ دا عمر لیکی عمر والے امام عمر توحید دے بغیر کوئی کم نہ کرن والے توحید دے عمر دے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بی بی دے تر ونجن دے کج عرصہ بعد اکا دے ثانی دا فیصلہ کی تا ادھے گھنٹے دی تمہید میں بات مکالے علی بادشاہ نے دوسرا نکاح کرن دا فیصلہ کی تا او مستور آوے جیڑی میری اولاد دے دکھ مڑا کے اس باغ تچھائی بعد اس حموم دا اثر ختم کرے فیصلہ کرن دے بعد حضرت علی اپنے بڑے بائی سرکار اکیل کل گئے تاریخ ہے چونکہ داد گھٹوں نہیں کی بلا تو میں چاہ رہے ہیں میں ذرا اتنا سجا کے عرض کراں جو کم از کم طبیعتاں جنابدیوں بور نہ ہو جاؤں علی باد چاہ گئے ہیں سرکار اکیل کل میرا سلام یا علی میرا بسلام اکیل ویر میں چاریاں میں دوسری شادی کراں تسی ہو ماہرِ انصابِ عرب عرب دے لوگنا دے حسب نصب نو تسی ہو بہتر جان دے یا رونا دے عقل تے کتنیا مجلساں پڑی ہے جان دا نام اکیل ہوئے تے مشورہ لمن والا علی ہوئے کیا بات حیدری علی علی علیہ السلام میں بسم اللہ کراں اب ظاہرن علی اکیل علیہ السلام توں امیر علیہ السلام مشورہ کبلہ لے رہے ہیں حقیقت اجھ کچھ دس رہے ہیں اے ہی ہے پیغامِ مجلس جو میں پہنچا منہ تھی کوشش بیٹا کر دا ہوں جو مجلس سے پاک دے کوئی پیغام ازاد آ رہاں دے حوالے کر آ یا علی کیسا خاندان تلاش کریے فرمایا جڑا شرافت اور شجاعت اجھ یکتا ہوئے تلے شریف بھی ہوں میں اور بہادر بھی ہوں میں اب بہادر کیوں مگئے اتھے پھر علی امیر علیہ السلام دیکھ فرمان ہے بزدل عالم نہیں ہوں دا علی فرمان ہے جتنا بڑا بہادر اتنا بڑا عالم جتنا بڑا عالم اتنا بڑا صابر یار تھوڑا تھوڑا سا فردو کرو نا میں کی عرض پیا کرنا سمجھن دی کوشش تک کرو اب علی فرمان ہے میں بسم اللہ کران عقیل کو بڑا بہادر خاندان ہوئی یا علی بہادری کیوں شرط شجاعت کیوں شرط فرمایا اس وستے جو میں چانا جڑی مستور میرے گھر رچاوے اس دا پتر میرے حسین دا جرنیل بنے ہاں ہاں چونکہ کربلائچ کربلائچ ان میں وہ پہلا نتیجہ حوالے کرنے کربلائچ میرے حسین نوں ایک جرط اور شجاعت والے علی مثل جرنیل دی ضرورت اس کی میں چاندن نانکیوں دادکیوں بہادر ہوئے نجیب ترفین شجاہ ہوئے اب سوچو علی علیہ السلام عقیل تو پوچھے ہے یا عقیل نوں کربلہ دا سیئے تو اڑا بھلا ہو جائے جی پوچھے نہیں کربلہ دا سی علی نوں مشورہ دے ون تو پہلے حضرت عقیل گار ون کہ مسلم نوں کربلہ دی تیاری شروع کرا دی تی میں بسم اللہ تربیت کربلہ کہ کربلہ اسی حسین نوں ضرورت اسی تو حسین تو گربانوں سے میں عقیل تیرے تیرازی ہو سا پھر کچھ دیر بعد پتر نوں سے یہ زیادہ کربلہ دی تربیت شروع کرا کے امیر ممکن آدھ دی کچہریت فرزند حضرت عمران حاضر یا علی میں پورے عرب اچھ نگاہ ہماری ہے میں نے خاندان سب تو بہادر نظر آئے خاندان بنی کلاب اب علی جان دے ہن مدینہ تول علم دے باب سوال کر رہے ہیں جو تاریخ جلکھیا جائے لوگا نوپتہ لگے حقیقت کتنے بہادر ہیں حضرت عباس دنان کے تو ساں بڑا سمنا سنے میں ایک جلک چونکہ آخرت اللہ میں پاک بھی ہے تم ایک جلک آزی دے شجاعت دی بھی توانے سونا منی ہے لیکن بہت مختصر وقت میں آگے ہیں نا بزرگ جڑے بیٹھے ہو بزرگ اس مجموعوں تن تن گھنٹے پڑھ دے ہیں جو میں بڑے تھوڑے وقت دے سے نتیجہ پیار سے کروں علی پوچھے اکیل کتنے بہادر ہیں فرمایا یا علی اتنے بہادر ہیں کدھی کدھی ہتھیار دی ضرورت انہ نہیں پوندی اس جانگدہ ایک انداز حضرت عباس وکھا جائے جتوڑا دل ہوئے تمہیں دے سان جو غازی دے نان کے کتنے بہادر ہیں جدو میدان سفینے چلی بادشاہ کے نگازی جاؤ لڑو تے سامنے آئین اک شامی پہلوان دے پتر تے حضرت عباس وکے پیچھا بابا اسی آشمیاں تلوار دے ماہر بابا میں بنی آشم دا فنن حرب وکھاون تو پہلے جتوار دی جازت ہوئے تو تھوڑا دی نان کے انداز جانگ دا انداز وکھاوا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے میں بات سمجھا ہوں انداز تے بچانوں بابا جی سرکار میں ستر ایک ایک صرف توڑے حوالے کرنا تھے پھر اپنے موضوع واپس ہاں یاری جاؤ میرا لائک بیٹا نان کے انداز بھی کھاؤ حضرت عباس کی تکے تلوار واپس نیامج رکھ کے نیزہ زین نال پھسا کے اپنے گھوڑے دی زین یارہ سال دے عباس بلند ہو کے جناب بندے حضرت عباس دا علم چامنا چمنا علم تلے جا کے اللہ دی تصویح کرنا عبادت سمجھئے اوکھی گلے علم تلے جا کے غازی دے وسیل نال دعا منگنا جناب دا ایمان بھائی جانو جناب تے اوکھی بنے سدھے علم تلے وہ بندے سار چامنا حضرت عباس خالی ہتھانال دو دو کر کے گردنا پکڑ دے گئے سار ٹک رہن دے گئے زمین تے سٹھیں دے گئے بھائی سلامتیاں بھائی سلامتیاں میں بسم اللہ کر رہا اے حب بنی کلاب دے لڑن دا انداز جناب اکیل پہ آدین یا علی کدی کدی تا ہتھیار ہی نہیں کر دے وہ اتنے بہادر ان ہتھیاران والے دشمنا دے سامنے خالی ہتھا کے انہان دیا گردنا ٹگرا کے انہان اتھائیں ہوای جو مقاس ہٹیں دے تو یا علی کدی کدی انہان لڑنا ہی نہیں پہندا اب علی سون رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں جیسے تو آڑے چہرے کھلے حضرت اکیل پہ فرمائن دے یا علی کدی کدی لڑ دے ہی نہیں صرف دست دے نسی کلابیاں دشمن میدان چھوڑویں دے میں بسم اللہ کروں شالہ اے حد حضرت ابباس دے حتان دے صدقہ بلان درمین علی فرمایا پھر بسم اللہ کل تیاری کرو جاؤ خاستگاری کرو حضرت اکیل ایک غلامہ دا وفد مختصر لے کے کبلا چل پہن اس آبادیہ لے پاسے حضرت اکیل ابید مختصر لے کبیلا عبادیہ خاندانیں بنی کلاب دے بڑے سردار اور سب تو بڑے بہدر انہیں بچیاں نوں تھوڑے دے سمجھانواتھیں میں نے سہارا لڑا پوسی چونکہ بزرگانوں دے پتے ہیں میں اگلا لفظ ہی 끝ھاک میں عزیزا نوں سمجھانے لڑا بو جی جیسے کسے بھی بڑے شہر دے باہر داخل ہوں رہا تو پہلے چیک پوسٹ ہوں دیے شناخ تم دیئے پھر دوسرے دی حکومت دی داخل ہوگن دے کچھ آداب ہون دن چونکہ وقت آئی شہری ریاست تھا اپنی ریاست تھے حکومت آئی کلابیاں دی انہوں دے ایک قانون آئی بلکل شہر دے بار ایک انجی سمجھ لو چیک پوسٹ آئی اس چیک پوسٹ تکلے فوجی ہیں دی جو ٹی آئی کوئی آوے اسنوں آکھو پیدا لامنے سواری تے نہیں آمنا بھئی توجہ کرنا توجہ کرنا ہمیں بڑے ڈیر سارے جملے چھڑ کے توڑے گے صرف نتیجے رہ کریں پیدا لامنے سواری تے نہیں آمنا اور ایک قانون بات ساعدہ اپنا نہیں بیٹی دے مشور نال بنے آئی بھئی کیا بات اے جیڑی بیٹی ہے اے شاگرد ہے پاک سیدہ بھی حضرت ابباس دی اممہ تربیہ تے دین خدا لئیے پاک سیدہ تو پردے دی تربیہ تنگ لئی جو جدہ بی بی کو لوں قرآن دین پڑھ کے واپس آئی فرمایا بابا غیر لوگ گوڑے ہاں تے سوار ہو کے لوگان دے گھر ہاں دے سامنے ہوں گزر دیں ہر رکھایا والی نہیں ہوں دی بھئی کیا بات ہے ذرا سمجھنا بابا مہربانی کرو قانون بناو ساڑی عبادی جگوڑے تے سوار کوئی نہ گزرے کسے بھی بے ہیا دی یا کسے دے گار دے پردے چھلل نہ پاوے واہ بھئی واہ ایسی ماں ہو سی تو پتر عباس ہو سی نا یہ نا دی وفاد متعلقی جملہ اور عرض کران دا بلکل نتیجہ مسائب شروع ایک ایسی ماں جو بی بی کو لوں تربیہ تے دین لیں دن نا کبلا حضرت فضہ وے دن ہیں جو مادر عباس ویڑے دیا دچ نہیں ٹردے دیوارانال بھئی پوری توجہ دیوارانال ٹردہ وے جناب فضہ ایک دن آکھیا بی بی تو سی آن دے توڑی ضعیف ہی نہیں ضعیف ہی دی وجہ تو تا دیوارانال ٹرے آجائے سہارے دی ضرورت تو ان سہارے دی ضرورت نہیں دیوارانال کیوں ٹردے ہو ہون تو لے کہ اگلے سال تک جملہ زینج روے دعا حکم انہیں تو دعا کر دیمنا بابا جی سرکار سیر جھکا کر کے ام الوفا اولے اولے پیادن کمیں ٹوڑا اس ویڑے جس سے ٹردی ہے حسین دی امام کیا بات ہے کیا بات ہے توڑے سمجھننو میرے کروڑ سالا ہوں میں میں اس ویڑے ٹرام متہ میرے پیر اتھے آمین جتھے عصمت قبراد نقش پاہن یار توڑا بھلا ہو گئی بوانے علی حق قدا پہ کر دیو بابا جی بس میں فضائل پیا پڑھنا میں توڑی اخت و وضو بیک رہا میں نتیجہ پڑھ دیو قدیر شاہ جی کی بلا بھائی جان فضائل تفصیل نال پھر قدیس حضرت اکیل پہنچے جا کے فرمایا خاستگاری تیرے گھاری چو تیری دھی واسطے اور انہوں دے علم تے کسے نو شک ہوئے تا ہوئے پیا کسے نال جھگڑا نہیں کسے نال لڑائی نہیں علی علیہ السلام ٹردیا نیند سیا جو دلند نام کیا ہوئے رسول دی 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 وسیعت آئی جیڑی میرے بعد اس گھارے چاہوے او میری ہم نام ہوئے حضرت اکیل پہنچ کے حضرت اکیل پہنچ کے حضرت احلام کلا بی تو اس دی دا رشتہ طلب کیتا جہندہ نام ہوئے ہی جڑا دختر رسول دا ہی ہائے تُسا سونی کا دوڑا رومانت دل میں انتظار نہ کراما باہ جی خاستگاری ہوگی شادی گھنٹ دا مضمون ہے حضرت احلام نے دی دے مشور دے بعد رشتہ قبول کر کے تاریخ تے کر دیتی وقت مکرر تے بارات پہنچی سینے اسمت دی امانت حاشمیاں دے حلکے چھے بڑے ڈوگے پردے چھے شام دے وے لے مدینہ دے باہرہ پہنچی مدینہ دے باہروں پردج بہکے حضرت ابباس دی امہ رسول دے شہرت سلام کیتا محلِ تلاوتِ قرآن دے دروازے تے امانتِ امامت دی ڈولی پہنچی عربج دستورِ باوہ جی شرف آدھا ساڑھے وطن تے بھی دستورِ چاچا جی کسے شریف دی دی رخصت ہو کے آوے ساورِ گارج داخل امان تو پہلے دروازہ پکڑ کے بزرگاں تو کچھ منگ سی اے ہے پیار دی رسم جہاں ان تک آئے نہیں کیتی ڈولی رکیتے حضرت اقیلہ کھے بڑے وڈے باد سا دی بے شک تُسا بیٹی ہو بگر جہاں دی زوجہ بنی ہو کائنات دا امیرے بھلا ہونے میں بھی عرب دا بڑا وڈہ سرداراں میں حضرت عمران دا پتران منگو کے دماغ سلام کر کے حلے حلے فرمایا سردار میں تو آڈے تو کچھ نہیں منگنا علی بادشاہ اقیلہ دن میں زمانے دا امامہ منگو میں عطا کران یالی دنیا دی اور کوئی چیز چاہی دی نہیں اس تو بڑا کوئی عزاز ہو سکتے جو میں اس گھرے چاہ گئی تو آڈی زوجہ بن کے جتے میں کنی زیدہ ہی نہیں سوچ سکتی سونی ہائے کی تھی نہیں یالی آج تو آڈے تو کچھ نہیں منگنا حسنین سامنے آئے نمہ حکم فرمایا تو آڈے تو نہیں منگنا البتہ میری تھوڑی جی مدد کرو جی فرماو فرمایا جاؤ اپنی پردہ دار بھیننو اکھو دروازے دے اندر آمن پاک مخدومہ دیاں دو میں دیاں پردش بھائی جان دروازے دے اندر آئیاں لو جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو ان بزرگان دیکھ ستر سنا ہوا ڈولی تو باہر آ کے اپنا پیر دروازے دی دہلیز تے نہیں میں بسم اللہ کرام ام الوفا پیشانی رکھے پیاد اندہلیز سیدہ گواہ رکھیں میں پیر نہیں رکھیا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام سونی عبادت شروع کر لیں حسن امیر فرمایا میری ہیں بہنہ دروازے دے اندر آگئی ہیں دختران دختر رسول میرا سلام یعنی نبیدی دیدیاں دھییاں میرا سلام شہزادیاں ہولے ہولے فرمایا اما ساڑا بھی سلام تو اڈے تے سوال کرنے اما حکم پردے تے اندر دھییاں چوپویاں تے ہولے ہولے فرمایا منگنائیو کو جے میں وہڑے چاندیاں مگر میں چوکاٹ پکڑاوی اچ مگدیو کو جاں آج دے بعد میں ماں نہیں ماں دی کنیز سمجھ رہے بھئی کیا بات ہے یار میری مخدمہ پر سکا اس پوری ماں تمی سنگتنو اے تمام دا ام المفاجر عظیم عطا فرما الحمدللہ میرے سہدی ڈیوٹی باوجی سونی ہو گئی بی بی گھر رج تشریف لے آئے جدوں بھی علی بادشاہ ویڑے چاہ میں نا نا نال بلا میں نا اے جیدی کنیت ہے نا پاک ام المل بنین اے پترہ تو بھی پہلے علی عطا کی تھی جا پتر کی بلا دنیا تھی نن آئے علی بادشاہ کنی کتاب دنام بھی ہے ام المل بنین خصائص حضرت عباس حلمدار جن کی اچھ موقع ملے ضرور پڑھ جا پتر دنیا تھی نہیں آئی تھی علی کنیت دے دیتی کیوں؟ ایک دن بی بی آکھ ہے یا علی جدہ گھرے چاندے ہونا میرا نا نہ چاہا کرو میں نا باوجی چیندہ نہیں کسے نو سمجھنا ہوئے تا اپنا نصیب سترتے بوانج کم مز کم جنہوں سمجھا ہوئے آئے نہ لکھلے پھر باوجی میں باپ سیدھے سفر جو دکھ لے کے جا مانگا علی فرمایا اتنا عظیم نہ آئے چاون تو منہ کیوں کی تیسر جکہ ہے یا علی جدہ تسا میرا نا چاہن دے ہونا بے سخت تواڑیاں دیاں دی نگاہ ماں دی خالی مسئلت تونج پوندی ہے تواڑا بھلا ہوئے انہوں اپنی ماں یاد آن دی اور رون دیاں میں تواڑیاں دیاں رواں واہ 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 آفرین مرحبا آفرین مرحبا آجر و گمل اللہ چلو آجد بعد میں علی تو ان کنیت پیا دینا ام البنین بیٹوں کی ماں اللہ میرے گھاری تو ان پتر دی سی پتر اللہ دیتے چار عباس حمزہ جعفر عمران ایک دھی بادشاہ جی جی ویتنہ لے ہائے کر سکو رات دیس ویلے جیڑے گھر چھوڑ آئے ہو بی بی دی حسرت آئی جو دی اولاد میری اولاد نال وفا کرے وفا انج کی تینے جو سارے پتر حسین دا صدقہ سمجھ کے نال ٹورے انہ دی ایک دیت دی دے چھے پتر بابا جی ہر کسے دا کج نہ کج بچیا کج نہ بچیا ام البنین دی اولاد دا ٹھوڑا بھلو ویجڑے چار پتران و کربلا مارے گئے میں بسم اللہ کرنہ میں بسم اللہ کرنہ دیں دے چھے پتران سارے مارے گئے میں بسم اللہ کرنہ الحمدللہ سونی عبادت شروع کر لی جدو اٹھا بھی رجب بابا جی رات دے وے لے تین یوں رولی اے نای دی دی رولیاں لی دیاں ساریاں دی پر جی میں غازی دی بہن رولی بابا جی آج تائیں تحقیق دے دا اور اج تاریخ تو فیصلہ نہیں پیا ہوندہ جو عباس دی بہن دی قبر کے تھے میں صد کے ہو جاہوں ہاں کوئی آدھے مدینے کوئی آدھے شام لاہور منجو تارین یا لگ دا ہے رول کے تھائیاں ستی جوڑی دی اما میں بسم اللہ کرنہ سارے عرب جرولی وفادی حد مگ گئی اتنا چاندہ ہم جتنا سونا تساں تیاری کر لی گھر جاولادنو وفاد درس دے ون والی حسین دے سامنے سید تو اٹھے لڑ دے آنسو دی قسم نظر آن اچیاں نا کرن دا حکم دے ون والی ما بابا جی جدہ اٹھاوی رجب رات دے ویل مظلومہ کھین میں آج ترک وطن تے تیار آن ہاتھے چاس آئی جھکی ہوئی کمر آئی دروازے چاہ کھلین بادشاہ دا پتر میری شین دلال حسین سر جکہ کر کے رو گیا کھے جی اما حسین تیار ہو جی اما میں تو اٹھے کو لدو آلمان آیا میں ناجین جی ٹورو جی میں میری ماں منٹور نہ ہی حسین میں نیدہ سو تو اٹھے ماں ہوویا چپ کر کے وطن تے رہ ونیا سر جکہ تے آدھے نما اب توڑے اتھے نہیں پیک کے وطن تے زخمی ہے ٹورنا تا اما آجی میرے نالے میں بسم اللہ کرنا تیری حیات و قربانو ما تیری سمجھنو میرا کروڑ سلامے وط حسین اکل لانا چھوڑو آج تاہی میں ماں صدایا نہیں جی آج ماں صدایا نہیں نا تو میں پیا دیا من بنا لے جاؤ سفارت سر جکہ کر کے پیا دیا نما میں زمانے دا اماما توڑے تے حکم کر نہیں سکدا البتہ اماما تنال مشورہ دینا کیڑا مشورہ مہ مہربانی کرو میں حسین توڑی منت کرے نا تو سفارت نہیں آمنا حسین میں روکن دی وجہ فرمایا اماما حکمہ دربار اچ گئی آئی میں آج تاہی ماں دے زخم نہیں بھلا سکیا میں مرند باد مریندہ راسان جوات میری دو جی ماں شام دے دربار اچوابا واہ واہ آفرین مرحبا آفرین مرحبا جرکم اللہ آجرکم ملا سیدہ جی بھائی میں ناکر جی بھائی میں ناکر الحمدللہ رب اگے حکمہ دربار گئی آئی او دے دو خاجتیں نہیں بھلے کیا میں برداشت کرن جو دو جی ماں دیر دربارا تے بازار ہنچ رول جاوے اماما تُسا بتن تے رو قبر رسول دی مجاوری کرو میری بیمار دی دی محافظت کرو اماما میں وعدہ کرنہ جڑے والسن تو ان میرے دکھ سنے سن دکھان دا اشارہ دے کے غریب ٹور گئے روایاتِ ازا کتاب بھو جی ہونی میرے کولے ہک نہیں اس گھر دیا چار مستورن جنن حسین دے باد چھان چنگی نائی لگ دی زندگی وفا کی تی بھو جی کتی چارے مستورن دے دو دھوپتے بانوانا لیا چون چوہکے حضرتِ عباس دی اماما جدن دے کاربلائج غریب مارے گئے نا پھر اس دے باد باندی دھوپتی آئی تے ہکی دوا منگ دی آئی میرا اللہ جیڑیاں خبریں سنیے انشاءاللہ جھوٹ ہو جیڑیاں خبریں میرے تہی پہنچیں انشاءاللہ اے افوا ہوئے بابا جی انتظار پہ کر دیا یاٹھ ربیل اول جمعہ دا دن مدینہ دے مسلمان مسجد نبوی جمعہ پہ پڑھ دیا جو گلی چلان ہویا مدینہ علیہ مدینہ دے سردار واللہ تھوڑا بھلا ہوئے اعلان سنیں حضرتِ عباس دے پتر عبید اللہ سات سال دا شہزادہ دوڑ کے ہوئے لیچائن دھوپتے بیٹھی آئی حضرتِ عباس دی اماں کولا کیا دن دادی کوئی ناواقف بندہ مدینہ دنی ہدا سیاہ لباسے ہاتھ چکالا علمے جنہ نو پتہ ہے جو ارابیچ علامت ہے جدے کول سیاہ پرچموے ہدے کول دکھتے موت دی خبروں دیے جتے سور کو پرچموے وہ ایسی قبروں دیے جڑا ہویا بھی بے گناہ قتل ہوئے تھے قتل دا بدلا کسے نہ لیا ہوئے بابا جی تاں آج تک کئی وار دے زوار بیٹھے ہوتاں آج تک کربلا مظلوم دی خبر تے سور کو پرچموے لگاوے تیرہ جمادیو لول تترائے جمادیو ثانی تک تسا جہن دے دوکھ سنے نو دی خبر غریبے تی جہن دے آج پی اپڑ داں خبر اس دی بھی غریبے وہاں کبرستانے جتے حسین دی مادفنے وہاں کبرستانے جتے حضرتِ عباس دی اماں دی خبرے انا اس دی کبرتے سا جائے چلو ان جاک دے وہاں دوان دی کبرتے بابا جی دن نو چادر کوئی نہیں رات نو روشنی کوئی نہیں میں بسم اللہ میں بسم اللہ کراں شبیر دی اماں توڑے تے راضی ہوں میں دھوپتے با من بسم اللہ کراں وفا دی حد مکا دی تی دنیا تو ٹوڑ جا من دے بعد بھی کبرستانے جی انجھے غربت نہ لے بلکہ او ایک دعا منگیے زمانے دا پاک وارس آوے انہ دوان دادیاں دے روزے بڑھواوے بابا جی انہ دوان کبران دے درمیان بھی بین الحرمینوے جتھے ازادار وان کے قدی حسین دی اماں دا ماتم کرن قدی غازی دی ماں دا پرسا کرن میں بسم اللہ کرن یار میں بسم اللہ کرن قبولیت دا ویلہ دوان ماں مستجاب ہون دا وقت سارتے ماتم کرن اللہ بزر باو جی بڑی سونی عبادت ہوگی بلکل نتیجے دے قریب جامعہ اعلان سنیاں تے زمین چھوڑی پتر اعلان کرن والا کدے گئے دادی مسجد ہے فرمایا نماز جمعہ مگ گئی ہے جتنے نمازی جمعہ دے بعد مسجد بیٹھے نونا ناک مسجد خالی کرو ابباس دی اماں باہر آمنے انہیں غازی دالم چاہ کے ساری رات سہر اچماتم داری کرسو حضرت ابباس دے بھائی جان ناندہ اتنا سید رو بھائی جو شہدادیا کہے نمازی مدینے والے نماز پڑ چکے ہو مسجد تو باہر ٹوڑ جاؤ ابباس دی اماں باہر آمنے میں انتوارڈی سونی آئے دی کو ترجی قسمیں جے ماتم تے جڑ گئے ہوتا ایڈا رو بھائی غازی دے نائچ ابباس دے نائچ ابباس دے نائچ ابباس دے نائچ مسجد خالی ہو گئی اعلان کرن والا بشیر ابن جزلم ٹرن لگا حضرت ابباس دے اترہ دے بندہ خدا ایتھے ہی بہجا تیرا رخ ہوئے نبی دی کبھر آلے پاسے کانڈ ہوئے اس دروازے آلے پاسے جڑا مسجد کھل دے تیرے نال غازی دی اماں کو جگلہ کرنی آنے میں انتوارڈی سونی آئے دی قسم بٹا جی الحمدللہ آخر تے ہی ہر ازادار شامل ہو گیا اس ماتم دی عزت دی قسم میں ریاو کاری واسطے گاں نہیں پڑھن لگا میں بہجی ازاداری تے توڑی حسرت دن نتیجہ وگرنا مجلس میری تمام آئی سونا بیٹھے رون دے ہو سطر سنو تا میں عرض کرا بی بی دروازے چوا کہے بندہ خدا اعلان توں کی تے جی بی بی اعلان میں کی تے تے آکھیں سردار والا انتن پتہ سردار کون بی بی میں بے شک ملک شام توں ہے مگر میں پتہ مدینہ دے نہیں پوری کائنات دے سردار رسول دے پتر اگلا سوال کرن میں بسم اللہ کناب بشیر ڈیر روکیا دے نہیں بی بی تھوڑے والے ڈیر کوئی نہیں والے ایک قدم مزید قریب آکے فرمایا سوچ کے دس جڑے والے انہ چھ عباس ہے میں راہ دے ویلے ساہی دکس ہم لفظ عباس آیا بشیر روکیا دے شہزادہ تعرف کرا گیا مگر انہ پک ہو گیا تو سا عباس دی ماہ ہو مانو کائناتے چاپنا پتر سب تو پیارا ہوں دے پہلے حسین دا پچھوا پہلے عباس دا کیوں پچھیا ام الوفا دن میں پہلے عباس دا تاں پہی پچھ دیا تیری بیٹا ہائے دی قسم میں عباس دا پہلے تاں پہی پچھ دیا جے عباس والے آئے نہ پھر خبران چھوٹھیان واہ 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 مرحبہ اگر عباس والے آئے نہ کسے حسین ماریہ نہ کہیں دی جرت کوئی علی دیاں دیاں رولاوے شعبہ 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 شعفرین مرحبہ ہونوں سے میار تے پہنچیو جستے میں لے جانا چند آئی قبر رسول تے پیشانی رکھ کے رو روکے بیٹھا دے بی بی مکان دینا نہ حسین والے نہ ہی عباس والے آئے تے علی دیاں دیاں بھی رول گئیاں کتے مرین دے رہے بی بی کارولا یار کے ڈی دکھنا لہائے کتی ہے کتنی فوج آئیے ان بشیر اچھا رونا شروع کی تے آئے کرنا لے ان عبیدی کبرتے بیٹھا دے بی بی مختلف گلان کوئی آدھے تری ہزار آئی کوئی آدھے ترائے لاکھ آئی کوئی آدھے ناؤ لاکھ آئی ناؤ لاکھ آئی لاو سے بشیر پہنچیا ہے بی بی آ دیئے توہین نہ کار بھاویں ناؤ لاکھ ہی اندہ میرا عباس نائی لہ اندہ مرحبہ مرحبہ جرک مل اللہ کر لو استقبال چاہے کر لو مظلون دے نوہ خانہ آرین استقبال چاہے کر لو ویکھنا نیاز حسین میرے عل مسائب دا ماہ آؤ لے نوہ خانہ دے لاوہ باقی روک جاؤ جدا اونا ڈیوٹی شروع کی تی پھر آ جاؤ بسم اللہ انتظار بھی اگر دا مظلوم دی مظلومی دے مبلے گاؤ گین غریبان دی نوہ خانہ دی کرزن غازی دی امان مکان دے سین بی بی آ دیئے توڑے تری ہزار جوڑ ناؤ لاکھ بھی میرے عل وے کھو نا یار میرے عل وے کھلو تو آٹی منت ایک دفعہ اتھے ہی بے جاؤ میں پانچ منٹ مسائب پڑھن دے او پھر آ جاؤ نا لو جیوڑ نوہ اکھو میرے عل بابا جی تے میں سلام گھر کے دور جاؤں جدا بی بی آگے میرا غازی ناؤ لگ تنائی لہندہ کبارتے ہاتھ را کرو رو کے بشیر بیٹھا دے سچے ناؤ لگ فوج تن لہندہ غازی او کچھو پشبیر دکھا گئی او دی موت یلی دیا آفرین 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 مرحبا آفرین مرحبا اے جہاں کئی اچھا چپ کر آؤ کہ میرا غازی لتھا سرداراں پابندیاں لائیاں لڑن کہیں نہ کبلہ میرے علوے کھنا لڑن کہیں نہ دیتا تے میرا عباس لہ گیا ایک گلدہ اوری جواب دے دس غازی پہلے لتھا ہے یا حسین پہلے آ دے کار بلا دے اینی شاہ تو پورے را سن دائیں پہلے تو اڈا غازی لتھا اب آس دے لہن دے بعد حسین بھی مارے گئے علیدیاں دیاں بھی رول گئیاں بی بی آ دن جے پاک کئی تا اے کبر چھوڑ او سامنے دو کبران ایک امیر پھتر دیئے دو جی غریب ماں دیئے کبران دے درمیان وان جاں اکھی باندھ کریں او کبر محمد دی دی دیئے جائیں دے مذہبت ماتم صرف جائز نہیں واجبے بشیر کبران دے درمیان اکھی باندھ کی تیان وٹی سین دی کبر دی پوان دی آو بیٹھئے غازی دی امہ توان غازی دے واسطہ میرے علوے کو آو بیٹھئے پوان دی اباس دی امہ کبرتے ہاتھ را کیا دیے بشیر ہون دا سو پہلے کان لتھا پچھے کان مرین داریا بشیر آ دے پہلے غازی لتھا واہ واہ آفرین مرحبا آفرین مرحبا آج رو گمل اللہ آج رو گمنا سیدہ بابا جی ویڈیو پہ مجلس اگر براہ رات بھی یہ دنیا پہ سن دیے منجوانہ دے سینسہ غازی دی امہ دے جنازے تے سارت خوند پرسا کرنے مگر میں منت کرنا پرسا کرن والے آئین جب تک میں مجلس نمکاما پرسا شروع نہیں کرنا جدا باز دا علم براما دوے پھر بے شک سنت دا گر لونہ میں تھائیں سلام کردیں دا مگر مجبوری یہ شاپ بی بی دی شہادت دیے بابا جی بی بی آگے بشیر ہون داس پہلے کون تے پچھے کون بشیرہ دے پہلے توڑا باز لتھا بادے تو حسین کٹھے بادے چلی دیاں دیاں لیاں کبرتے ہاتھ راکیا دیے رسول دیدی راضی روے میں گواہ لے آئیاں جدا تیرا پھتر مریندہ ریاں میرا گازی کوئی نہ جدا آلیا مرحبا میں بسم اللہ کر آئے ایک وین میں ہور کرنے اللہ میں پاک بابا جی دروازے اللہ میں پاک دروازے اللہ میں پاک دروازے اللہ میں پاک دروازے اللہ میں پاک نال بے شک ماتم کر دیوے آجا ہونا اوچھیا سنی ازادہ روستے بعد آزی دیا موستادل مالکے محمد دی دی کبرتے مانوان دی آئی آدی آئی ہون میں ام البنین پتران دی ماں کوئی نہ آکھے میرے پترگار بلا مارے گئے مروان آپ روایت کر دیا دے ایک دن میں ننجھ لگ گئے جو پرندے فلا ہے جو بیرون دین جانوار سہر آئی جو بیرون دین مگاور کی تیتا کبرستان چوروان دی آوال آئی کمینا دے میں گوڑا پھجائے محمد دی 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 کبرتے پاس دی ام بیٹھی آئی رو رو کے بیٹھی آ دی آئی جے میرے گازی دے ہاتھ نہ کٹیں دے تیری آنڈیاں دے برکے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مر کیوں ہاتھ جوڑ دے ہو کیوں ہاتھ جوڑ دے ہو اے بی بی دا پرسائی بھائی جان غازی دی امان دی سہی داؤں مہنہ تائی کار دے ماہ ایک وین جو پورے مدینے چھ قاتلان دیاں دیوارہ تائیں حسین دی ازاداری شروع ہو گئی مستورہ رون دیاں مروان بین حکام دے ہو کم نال ایک کمینی آورت ستو دے شربت جو زہر ملائے اے بے حیابیا دے ون روک گازی دی امان ہون ناروے آورت کو لاکیا دیے بی بی حسین نرو روکے تو آڈیاں ہنجوں موک گئی ساڈے آرابے جو دو تریقین جڑا ہانجنا رومنا چاند او ایک شکار دا پرندے یا اس دا گوشت کا ہوئے یا ستو دا شربت پی ہوئے بی بی جے رومنا ہی تو میں شربت بنائیاں بسم اللہ پڑھ کے ایک گھوٹ پھریا ہاتھ کام گئے شربت زمین تے جھان بیا سیر جی کا گار کے قبر تے مطھا مار کیا دیے محمد دی دی میری نوک ری موک گئی شابہ شابہ آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ آج روکمل اللہ نہ ہاتھ جوڑ بھئی ہاتھ روما تم واسے بیلکل بیٹا نتیجے تے میں قریب آگیاں میرے پتے ہاتھ ویکھنا تے ماتم دی تیاری باؤ دے جتنا دے لاکھے میرے لال ماتم کر دے رونا ماما بھیڑا نصیبو آکری وین میں گرور پڑندے ماں سامک دے پیان فزہ دوڑی سجاد آہے کوہور جنازہ چاہ محمد باکر میں بسم اللہ کرام محمد باکر تے زین اللہ پہ دین دوڑین یا انجا کھان دو بے موسم زیب دوڑین آہو کے کبار تو آزی دی امہ دمتھا چایا نتائن للاو ہے وائن الیہ راجعون سامکے آیاں تامیلا پہ حل دیان تے وین پیا آندھائی مین آل حسین دے ٹوریا ہاتھ تے اب آس توں کسام چوا کے مین آکھے آئی لٹے کوئی نا چادار آخری بینے بائی ہون بین کر سا ایک دفالہ میں پاگ روگڑا اے دے باؤ جتنا توڑ دے للا کھے اتنا مہت مکار لونا او شریف شیع ازادار با جی مین جا خان امیر دا حرم عباس دی اممہ پتران دی مانو سونا کفان بھی ملیا جدہ جنازہ اٹھے تا رومن دی آواز کفان چوب آن دی آئی زمان دی ماما کے اممہ ہون تا کھان بان دو گئیا کفان ایت کیوں پہ رون دی بی 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 دی دس آج جدہ میرا غازی لتھا علی دی دی کے آدی سجادہ دین جدہ آپ آس دے بازو کلم ہوئے جنازم بھی آن دے آپ آس دے بازو کلم ہوئے نالی دی سار تُو برکا لہا بی بی آئی کٹھا کر کے وین کر کے آدی آئی میں کوئی نئی زامن او تو آڈے پر دی آن دی ہون آر کوئی خود نگرہ آدی آئی میرا لہگیا برکا میں کوئی